سوال نمبر دس لائف انچورنس ترم انچورنس میڈیکل انچورنس کار انچورنس کیا جائز ہے ترم انچورنس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں فی الحال میں گفتگو نہیں کروں گا لائف انچورنس میڈیکل انچورنس کار انچورنس یہ تینوں کی تینوں حرام ہیں مملو ہیں غلط ہیں اور ان میں سود بھی ہوتا ہے ان میں جوا بھی ہوتا ہے جوا اس لیے کہ آپ نے پیسے دیئے مثال کے طور پہ پچاس ہزار روپے آپ مختلف قصوں کی شکل میں جمع کرایا یا تمش جمع کروایا اور جب نقصان ہوا ایک لاکھ روپے کا تو آپ ایک لاکھ روپے لے رہے ہیں دیا کتن تھا پچاس ہزار پچاس دے کے لاکھ لینا یہ سود بھی ہے یہ جوا بھی ہے یا پھر آپ کی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا نہ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا تو پھر آپ کا پچاس ہزار پہ ضبط ہو جائے گا جب مدد ختم ہو جائے گی انچورنس کی تو یہ جوا ہے یہ سود بھی ہے تو تینوں کام مملو ہیں اور ایسا کام کرنے والے تقدیر کے لحاظ سے بھی ان کے عقیدہ شاید مضبوط نہیں ہے ورنہ ان کا عقیدہ یہ ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو اللہ بات میں بھی میرے بچوں کو رزق دے گا جو لکھا ہوا ہے وہ ملے گا تو پھر ان حرام کاموں میں واقع ہونے کی کیا ضرورت ہے لائف انچورنس اور انچورنس کی اقسام تو اب شروع ہوئی ہیں میرے آپ کے باپ دادا پر دادا وہ انچورنس کے بغیر زندگی گزارتے رہے کیسے ایک زندگی گزار لی انہوں نے اور جو سچے مسلمان آج انچورنس نہیں کرواتے کیا وہ ختم ہو گئے نہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اللہ ہارے کو رزق دے رہا ہے جو حرام کے طریقے سے لینا چاہتا ہے اس کو حرام مر رہا ہے جو حلال کے طریقے سے لینا چاہتا ہے اب آپ سوال کریں گے کہ اگر ہم گاڑی کی انچورنس نہیں کرواتے تو ہماری گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی میڈیکل انچورنس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے زبردستی ہم پہ ٹھونس دیا گیا ہے تو اگر یہ چیزیں زبردستی ہیں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اختیار نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر مجبور بھی ہے پھر آپ یہ کام مجبوراً کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں اللہ معاف کرنے والے ہیں لیکن کار انچورنس آپ نے کروالی کیونکہ حکومت نے کہا نہیں کروائیں گے تو گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی اب انچورنس میں آپ نے دیا کتنا ایک لاکھ روپیہ جب کل کو آپ کسی کے نقصان کریں تو آپ ایک لاکھ روپیہ انچورنس کمپنی سے لیں اور باقی اپنی جیب سے ادا کریں اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ دنیا دار لوگ یہ سمتے ہیں کہ انچورنس کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کئی ممالک میں نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے جان بوجھ کر گاڑی لاپروائی سے چلاتے ہیں تیز رفتاری سے چلاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کچھ ہو گیا تو انچورنس کی شکل میں پیسہ مل جائے گا نقصان پورا ہو جائے گا اس کی وجہ سے جانے زیادہ ہو رہی ہیں مار زیادہ ہو رہا ہے تو برحال ان تمام انچورنس کی اقسام سے بچا جائے دور رہا جائے اور رزق کے معاملے میں اللہ پہ بروسہ رکھیں آپ متقی پر حیثگار بن جائیں حرام سے بچنے والے بن جائیں گناہ سے بچنے والے بن جائیں اللہ کہتا میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہو البتہ عزمیشیں آئیں گی یہ میں پہلے سے بتا دوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے انچورنس نہیں کروائی متقی پر حیثگار بناوں اب میرا ایکسیننٹی نہ ہو مجھے قطبی جرمانہ پڑے ہی نہ نہیں میرے بھائی عزمیشیں پھر بھی آتی ہیں مکہ کے مسلمان توحیر پہ تھے سچے تھے حق پہ تھے اللہ کے لیے کام کر رہے تھے پھر بھی عزمیشیں آئیں بہت زیادہ آئیں لیکن آخر میں ان کو فتح میک آخری انجام مونی کا اچھا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انچورنس نہیں کروائیں گے تو آپ پہ عزمیش نہیں آئے گی دعا کرتے رہیں یا اللہ عزمیش نہ آئے جب بھی گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھیں صبح و شام کے اذکار کا احتمام کریں رات کو سونے کے اذکار کا احتمام کریں اور پھر اللہ پہ توقع کریں اللہ پہ بروسہ کریں پھر بھی کبھی نقصان ہو گیا تو آپ اپنی جیب سے پورا کریں کرز لے کر پورا کریں اللہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا